یہ ایک افتگو چلے گی حلاوت ایمان کے بارے میں ایمان کی مٹھاس سلسلے میں ایک حضیث پیش کی جا رہی ہے سلاس من کن فیہی وجد بہن حلاوت الیمان تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر کسی میں پائی گئی تو وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پا لے گا پہلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے قلب میں تمام موجودات سے زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول اس کی نگاہ میں ساری موجودات دنیا میں جتنی چیزیں کا وجود ہے جن سب میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے اللہ رسول کی محبت دوسرا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبْهُ إِلَّا لِلَّهِ دوسرا یہ ہے کہ کسی بندے سے صرف اللہ کے لئے محبت کرنے والا ہو جائیں کسی بندے سے صرف اللہ کے لئے محبت کرنے والا ہو جائیں تیسری کیا ہے وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَا فِي الْنَّارِ کفر کی طرف لوٹنا اس کو اس قدر ناغوار ہو جائے کفر سے جس سے اللہ نے اس کو نجات دی ہے اس سے نکلنے کا اللہ نے موقع دے دیا اس سے نکلنے کے بعد واپس اس میں لوٹنا اس کو ایسا ناغوار ہو جائے جیسا اس کو آگ میں ڈالا جانا ناغوار ہوتا ہے وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ کفر سے نجات دینے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹنا اس کو ایسا ناغوار ہو جیسا کہ آگ میں ڈالنا ناغوار ہوتا ہے تو یہ تین صفات جس میں پائی گئیں گی فرماتے ہیں عزیز پاک میں کہ اس کو ایمان کی حلاوت مل جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے حضرت ملالی خاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے حلاوت ایمانی کی پانچ علامتیں ذکر کی کہ کس کو پتہ چلے گا کہ وہ ایمان کی حلاوت مل گئی کیسے پتہ چلے پتہ کیسے چلے کہ مجھے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت مل گئی تو کہتے ہیں اس کے پاس اس کے پانچ علامتیں ہیں دیکھ لیں اپنے اندر علامتیں ہیں نہیں نمبر ایک استلزاز و طاعات اللہ کی اطاعات میں اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے اللہ کی طاعات میں مزہ آ رہا ہوں لذت محسوس ہو رہی ہے دوسرے کیا ہے فُو ایسا رہا على جمعی الشہوات والمستلزات تمام خواہشات نفسانیہ اور لذات نفسانیہ پر اللہ کی اطاعات اور اللہ کے ذکر کو وہ ترجی دے ریارٹی دے تمام خواہشات نفسانیہ اور لذات پر اللہ کی ذکر اور اللہ کی اطاعات کو کیا دے ترجی دے تیسرا و تحتم تحملو المشاق برضات اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے ہر مشقت اور کلفت کو خوشی خوشی برداش کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے اللہ رسول کی رضا خوشی کے لئے کہ اللہ رسول میرے سے خوش ہو جائیں اس کے لئے ہر مشقت اور کلفت کو خوشی خوشی برداش کریں ایک مشہور مقولہ ہے جب الفت آتی ہے تو کلفت جاتی ہے کلفت کی معنی کیا ہے معنوس ہو جانا خوش ہو جانا معنوس ہو جانا ہم کو انگلیش میں اسے بولتے ہیں کلفت معنوس ہو جانا کسی کام بھی کرنے کے لئے آدمی کنونس ہو جانا بولتے ہیں کلفت بولتے ہیں تکلیف محسوس کرنا اس کو ناغوار محسوس کرنا بادی لینا خاصتہ کہ راضی نہیں ہے اس کو کرنے کے لئے وہ راضی نہیں زبردستی کر رہا ہے تو اس کو انسیت نہیں ہے تو یہ کلفت ہے ایک الفت ہے ایک کلفت ہے کلفت یہ ہے کہ راضی ہے کرنے کے لئے کلفت یہ ہے کہ سیار نہیں ہے ناغواری ہے اس کو تو اذا جاتی الالفت رفعاتی الکلفت جب الفت آئے گی تو کلفت جائے گی تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے ہر مشقت اور کلفت کو خوشی خوشی برداشت کرنا یہ جو تیسری علامت ہے ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب ہو گئی اس کو پہچاننے کے لئے یہ تیسری علامت ہے پہلی کیا تھی اطاعت اور اللہ کی ذکر و اطاعت میں لذت محسوس ہو اور دوسری کیا تھی ذکر و اطاعت کو اپنی لذات خواہشات نفسانی اور لذات پر ترجیح دے نمبر چار متجرع المرارات فی المصیبات مسائب کی تلخ گھونٹ کو بھی پی جائے مسیبتوں کے تلخ گھونٹ پی جائیں مسیبتیں آتی ہیں اور اس کو تو بزراش کرنے ہی مشکل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تلخ ہیں کھڑوے ہیں اس کے گھونٹ کھڑوے ہیں تو ان کی کھڑوے گھونٹ کو آدمی پی جائیں مسائب کی کھڑوے گھونٹ پی جائیں این ہے مطلب دیکھیں مسائب کو جس کا بزراش کرنا آدمی کے لئے انتہائی دشوار ہے وہ اس کو بھی پی جائیں بزراش کر رہے ہیں شیئر دیکھیں یہ تو ہو گئے ہیں چار علامات پانچ بھی باقی ہیں مگر اس پر ایک شیئر پیش کرتے ہیں پڑے شاندار ہے گزر گئی جو گزرنا تھا دل پہ پھر بھی مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے جورو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش احمد نے اس کو بھی تہہ دل سے دعا دیا کہ مولانا محمد احمد صاحب کا شیئر ہوگا پر تاب گھڑی رحمت اللہ لے گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے جورو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش جس آدمی نے مجھ پر ظلم کیا تنگ کیا پریشان کیا تکلیف دی جورو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش احمد نے اس کو بھی تہہ دل سے دعا دیا یہ ہے مسائب کو مسائب کی کڑوے گھونٹ پی جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اللہ ہمیں نصیب کرے گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے یعنی جو تکلیف گزرنی تھی گزر گئی پھر بھی ان تکلیفوں سے گزرنے کے باوجود لب ہلا نہیں سکے کیوں تیری مرضی کے بندے تھے تیری رہ سے آ چاہتے تھے تیری خوشی کی خاطر ہم نے لب ہی نہیں ہلایا یہ اوپر بات بہی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بسائب کو مسائب کی کڑوے گھونٹ کو پی جانا پانچوی علامت بتائی کہ اور رضا فی القضا فی جمیع الحالات ہر حال میں حق تعالیٰ شہنو کے قضا و فیصلے اور تقدیر سے خوش رہنا ہر حال میں حق تعالیٰ شہنو کی قضا اور فیصلے اور تقدیر سے خوش رہنا تنگی فراقی صحت مرض خوشی غمی ہر حال میں یردون عمّا عمّن مولاہم اپنے مولا سے راضی رہتے ہیں تو بہرحال یہ چار پانچ حلامتیں بتائی ہیں لذت ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب ہو گئی نہیں ہو گئی اس کو پہچاننے کے لئے یاد رکھیں گے اطاعتوں کی لذت عالمی کو نصیب ہو مزا آ رہا ہو تو اس رأے کہ شہوات اور لذات پر اطاعت اور ذکر کو ترجیح دیتا ہوں اس رأے کہ اللہ کی خوشنودی میں اللہ رسی رسول کی رضا اور خوشنودی میں ہر مشقت اور ہر مشقت اور کلفت کو خوشی خوشی بھداش کرتا ہو تو تھی یہ کہ مسائب کے طرح گھونٹ بھی پی جائیں اس پر شکوا نہ کریں اور پانچ بھی یہ ہے کہ رضا فی القضا فی جمعی الحالات ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر و فیصلے سے خوش رہے جو آدمی جس آدمی کو یہ حلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے اس کے لئے بشارت بھی ہے بڑی تبردست سنیں گے جی رضا اللہ لقاری رحمہ اللہ ہی نے لکھا ہے اشارت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قد ورد ان حلاوتا لیمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منہ ابدا ففیہ اشارتن لا بشارت حسن الخاتمت له اللہ نصیب فرمائے ہم کو حدیث مبارد ہے یہ بات آئی ہے کہ بے شک جس دل میں ایمان کی حلاوت ایک برتبہ داخل ہو جاتی پھر کمی نہیں نکلتی ہے اور یہ اشارہ ہے حسن خاتمہ کی طرف ایمان کی حلاوت جب داخل ہو جاتی ہے تو پھر دل سے وہ مٹھاس اور حلاوت کبھی نہیں نکلتی ہے اور تو اس روایت میں اس بات کی بشارت و خوشخبری ہو گئی کہ اُس شخص کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا کیونکہ جب حلاوت ایمانی کبھی نہیں نکلے گی تو اس کا مطلب آخر تک واقعی رہی تو یہ علامت ہے کہ وہ اسی پر مرے گا کہ نخصن خاتمہ نصیب ہوگا سکت پھر دیا ہے موسیقی بعض اللہ کے بندوں کو یہ مٹھاس اور حلاوت صرف قلب میں اور دل میں ہی محسوس نہیں ہوتی ہے معنوی طور پر بلکہ کبھی کبھی تو ان کو حصی طور پر بھی حصی طور پر محسوس ہوتی ہے حلاوت حصی طور پر انگلیس میں کیا بولنے میں سکتا ہے ہاں حصی طور پر جیسے آدمی شکر کھاتا ہے تو حلاوت کیسے محسوس ہوتی ہے دل میں محسوس ہوتی ہے کہ باقید زمان پر اس کا ذائقہ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں حصی طور پر محسوس ہوتی ہے تو چنانچہ مالانا روحی رحمت اللہ جسی پر ایک شعر فرماتے ہیں اللہ اللہ یہ نام کتنا شیری مٹھا ہے شیرو شکر می شود جانم تمام کہ میری ساری جان تو شیرو شکر بن گئی ہے اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے اس نام سے جان میں دودھ اور شکر شیر کہتے ہیں دودھ دودھ اور شکر کے مل جانے والی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے دودھ میں شکر ڈال کے پیتے ہیں تو جو مٹھاس محسوس ہو رہی ہے مطلب یہ کہ اسی طور پر محسوس ہو رہی ہے اللہ اللہ کے نام کی لذب تو بھائیو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزیں کو سمجھنے کی توفیق دے اصل مضمون جو چل رہا ہے کہ حضی صفاق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ تین چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ایمان کی حلاوت مل جائے گی تو ایمان کی حلاوت پانے کے لئے تین چیزیں چاہیے کہ جس کے دل میں اللہ رس کے رسول کی محبت تمام موجودات سے زیادہ ہو اور دوسرا ہے کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے اور تیسرا ہے کہ کفر سے نجات پانے کے بعد پھر واپس کفر میں لوٹنا اس کو ایسا ہی ناغوار ہو جیسا آنگ میں ڈالا جانا ناغوار ہو تو اگر کسی نے یہ تین چیزیں اپنے در پیدا کی تو اس کو بھی لے گی حلاوت ایمانی پھر اس پر حضرت مولا علی خاریز مولان فرمایا تھا کہ بھئی اگر حلاوت ایمانی آپ کو مل گئی کی نہیں مل گئی اس کے پچاننے کے لئے پانچ علامت میں ہیں وہ یہ کہ اطاعت میں لذت محسوس ہو اطاعت ذکر ہے عبادت ہے علاوت ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی اطاعت ہیں اس میں لذت محسوس ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے خواہشات اور لذات پر اطاعت اور ذکر کو ترجیح دے اور تیسرا یہ ہے کہ ہر مشقت اور کلفت کو خوشی خوشی برداشت کرے اور چوتہ یہ ہے کہ مسائب میں مسائب کی کڑوے گھونڈ کو آدمی کی جائے اور پانچوں کیا ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقدیر پر راضی رہے اللہ کی قضا اور فیصلے اور تقدیر پر راضی رہے یہ پانچ علامتیں ہیں اگر ہم ہم کو یہ مل رہی ہیں ہمارے اندر یہ ہیں پانچ علامتیں تو یہ علامت ہے کہ ہم کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو رہی ہے اور جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ایک بار ہو جائے پھر کبھی اس سے جدہ نہیں ہوتی ہے موت تک تو یا اس کے لئے حسن خاتمہ کا اشارہ ہے اللہ علیہ خاری رحمہ اللہ نے یہ بات اشارتاً فرمائی ہے روایت نقل کرتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی یہ پاکزہ دولت نصیب فرما تو اس کے لئے یہ جد و جہد اور سعی کرنی پڑے گی یہ علامتیں جو ہیں یہ تو ہیں لیکن یہ آنے کے لئے ہلاوت ایمان پہلے جو تین صفات بتلا ہیں اس کو لائے اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ پیدا کرے اور کسی بندے سے محبت اللہ کے لئے کرنا سیکھیں اور تیسرے یہ ہے کہ کفر کے تاموں میں لوٹنے کو واپس جب اللہ نے اس سے نجات دے دی ہے تھوڑا دیا واپس لوٹنے کو آدمی اتنا ناغوار اور برا محسوس کرے اس آگ میں ڈالے جانے کو بس یہ ہے پیدا کرنے کی چیز جب یہ پیدا ہوئی تو ایمان کی حلاوت ملے گی تو اس لئے ہمارے لئے تو یہ پیدا کرنے کی اور محنت کر کے حاصل کرنے کی یہ چیز ہے یہ نہیں کہ بھئی صرف اللہ ہی دیں گے چاہے آدمی کوشش نہ کرے اللہ دے ہی دیں گے چاہے آدمی کوشش نہ کرے یہ بات نہیں بلکہ اللہ دیں گے اللہ کے دینے کا ذابطہ ہے کہ آدمی کوشش کرے اللہ کے دینے کا یہ ذابطہ ہے کہ اللہ دیں گے مگر ان کا ذابطہ یہ ہے ویسے ان کو قدرت ہے کہ بغیر کوشش کے بغیر محنت کے بھی کسی کو دینا چاہے دے دیں گے لیکن ذابطہ ایسا نہیں ہے سنت اسی نہیں ہے اللہ کی عادت و سنت و ذابطہ یہ نہیں ہے ان کی عادت سنت ذابطہ یہ ہے کہ محنت کرنے والے کو دیں گے قدرت ہے سب کو دے سکتے ہیں کوئی محنت کرے نہ کرے سب کو دے سکتے ہیں لیکن دیں گے اس کو عادتا جس کو جو محنت کرتا ہے اس لئے محنت کر کے یہ تین چیزیں اپنے در پیدا کرنا چاہئے ہیں اللہ رسول کی محبت تب چیزوں پر غالب ہو اور کسی بندے سے اللہ کے لئے محبت کریں اور کفر و معصیت اس میں معصیت ملا لیں ہم کفر و معصیت سے جب اللہ نے چھڑا دیا وہ نجال دے دی واپس لوٹنا اس میں آدمی کو اتنا ہی ناغوار جیسے کہ آگ میں ڈالنے سے تکلیف و ناغواری ہوتی ہے اتنا ناغوار اور یہ ہمارے بس میں ہیں یعنی کہ وہ افتیار سے باہر ہے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو افتیار سے باہر ہوتی ہیں ہم اپنی کوشش افتیار سے حاصل نہیں کر سکتے لیکن یہ تیس چیزیں اسی ہیں کہ جو آدمی اگر کوشش کرے گا تو تھیرے تھیرے اس کو حاصل ہو جائیں گی افتیار سے باہر نہیں ہے اپنے افتیار کے دائرے میں ہیں تو کریں گے انشاءاللہ نیت کرنا اور پھر اس کی کوشش کرنا سبحان اللہ ہی بی حمدی سبحانک اللہ ہی بی حمدی شہر اللہ موسیقی موسیقی